اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتن من لسانی یفقہون قولی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد سامعین عزیز مومن مومنات اس ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کی تیرونی شب کی نماز اس کا طریقہ اس کی فضیلت بیان کرنا ہے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس ماہ مقدس کے صدقے میں ہم اور آپ سب مومنی مومنات کی عبادتوں کو دعاوں کو مناجات کو روزوں کو سہری و افطاری کو استغفار کو سالوات کو منظور و مقبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جن جن مومنی مومنات نے ہمیں نجفی کربلائی چینل پر میسیجز کیے دعا کے لیے اپنے لیے اپنے بچوں اپنی فیملی عزیز و اقارب کے لیے مرہومین مرہومات کے لیے خداوندہ تجھے واسطہ پاک چہردہ معصومین علیہ السلام کا ان کی دعاوں کو ان کے حق میں ان کے عزیزوں کے حق میں ان کے مرہومین کے حق میں منظور و مقبول فرمائے آمین یا رب العالمین سامعین عزیز ماہ رمضان المبارک کی تیرہویں شب کی نماز کے بارے میں ملتا ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک کی تیرہویں شب میں چار رکعت نماز پڑھے اس نماز کا وقت نماز مغرب سے لے کر آزان سبح سے پہلے پہلے تاکہ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں نیت اس طریقے سے کرنیے کہ میں رمضان المبارک کی تیرہویں شب کی دور کا نماز پڑھتا ہوں قربتاً الاللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ الحمد کو ایک مرتبہ اور اس کے بعد سورہ توحید کو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر رکوع بجا لیں دو سجدے بجا لیں پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں پہلی رکعت کی طرح سورہ الحمد کو ایک مرتبہ اور سورہ توحید یعنی قل ہو اللہ احد کو پچیس مرتبہ پڑھنا ہے پھر قنوط میں جو دعا آپ کو یاد ہے وہ پڑھیں اس کے بعد رکوع بجا لیں اور دو سجدے بجا لیں تشہد اور السلام کے بعد تسبیح جناب فاطمہ تظہرہ سلام اللہ تعالیٰ پڑھ کر دعا مانگیں اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاوں کو آرزوں کو جو بھی ہوں گی وہ منظور و مقبول فرمائے گا فرماتے ہیں کہ جو شخص جو کنیز جو بندہ جو عبد اس نماز کو اس شب میں اس طریقے سے پڑھے گا یہ جو چار رکعت نمازیں دو دو کر کے پڑھنی ہے وہ قیامت کی روز پلے سرات پر آسمان پر چمکتی ہوئی بجلی کی رفتار میں وہ گزرے گا یعنی اللہ تعالیٰ اسے پلے سرات پر گزرنے کے لیے اتنی قوت اور طاقت اور تیزگی عطا فرمائے گا کہ جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے جس رفتار سے